السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج کتاب نظامی بنصری جو کہ لائف سٹوری جس میں بیان کی گئی ہے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی اس کی ویڈیو نمبر 27 ریکارڈ کر رہی ہوں پچھلے ویڈیو 26 میں آپ نے دیکھا تھا کہ راج کمار حردیف جو ہے ان کو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ بیت میں لکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں حردیف کو کہ تم اپنے ملک دیو گیر جاؤ تو راج کمار حردیف کہتے ہیں کہ میں دیو گیر کے سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ خواجہ سید محمد کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ علام ملک کو اتبار کا ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اسے بھلا لیا وہ ہتیار لگائے ہوئے تھا اس کی شکل بہت خونخور تھی اس نے مجھے کھور کر تہر کی نظروں سے دیکھا میرے دل میں ترہ ترہ کے وہم آنے لگے اس نے مجھے کہا تمہارا ہی نام حردیف ہے میں نے کہا ہاں آپ کون ہے کہنے لگا کوتوال کے حکم سے آیا ہوں اور تمہیں گرفتار کر کے ساتھ لے کے جاؤں گا کیا تم ابھی اجمیر، ہانسی، ملتان، لہور اور بدائیوں گئے تھے میں نے کہا ہاں میں ابھی حال ہی میں ان مقامات کی صحت کر کے آیا ہوں اس نے پوچھا تم نے اس سفر میں سلطان کے خلاف کسی سے بات کی تھی یہ سوال سن کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا اس لئے کہ میں دل کی باتیں زبان پر لے آیا کرتا تھا جیسے امیر خسرو سے سلطان اللہ الدین خلجی کے خلاف بات کی تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے ٹھیک یاد نہیں لیکن انسان بات چیت کے وقت بے احتیاط ہو جاتا ہے ممکن ہے میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جس میں سلطان کا ذکر ہو مولانا احمد نیشہ پوری نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے اور حکومت کا زمین ہے حضرت سلطان المشایخ رحمت اللہ کا مرید ہے سا باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے کوتوال کے پاس نہ لے کے جاؤ ملکہ کوتوال سے کہو کہ وہ حضرت سلطان المشایخ رحمت اللہ سے اس کے متعلق خود جا کر بات کر لے اور صاحبی نے کہا کرخت لہجے میں یہ باغی ہے اس نے کئی مقامات پر ہندووں سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے راجہ رام دیف کو علاودین نے لوٹا تھا لہٰذا ہندووں کو علاودین سے انتقام لینا چاہیے ایسے سنگین جرم کی سزا موت ہے اب یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت رحمت اللہ کے ایک خادم خاص خواجہ اقبال آئے انہوں نے کوتوال کے آدمی سے کہا کہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ہر دیف کو کہیں نہیں جانے دیں گے علاو الملک ہمارے پاس آئے اور بتائے کہ ہر دیف نے کیا جرم کیا ہے وہ آدمی کہنے لگا تمہارے حضرت رحمت اللہ کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں ہر دیف کو گرفتار کرنے آیا ہوں میں نے تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا بھارحال میں ان باتوں کو نہیں مانتا تمہارے حضرت درویش ہوں صاحب کمال ہوں کوتوال کے پیر ہوں وزیر کے پیر ہوں کچھ بھی ہوں مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا میں شاہی مجرم کو لینے آیا ہوں اس کو لے کر جاؤں گا انکار کرو گے تو اس کا سر لے جاؤں گا جو آدمی اس کی حمایت کرے گا اس کا بھی سر لے جاؤں گا اس کی یہ سخت کلامی سن کر خواجہ اکمال ڈر گئے مگر خواجہ محمد نے جواب دیا کسی کی مجال ہے جو ہمارے مہمان کو حضرت رحمت اللہ کی اجازت کے بغیر یہاں سے لے جائے یہ سنتے ہی کوتوال کے آدمی نے میان سے تلوار کھینچ لی یہ دیکھتے ہی خواجہ موسیٰ نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پلائی مرور کر تلوار چھین لی مولانا احمد نشاپوری نے بھی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اس کی آنکھیں شیر کی آنکھوں کی طرح چمکتی تھی ہونٹوں سے رال ٹپک کر داڑی پر آ رہی تھی وہ مسلسل گستاخانہ الفاظ زبان سے نکال رہا تھا شاید حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی آدمی کو کوتوال کے پاس بھی بھیجا ہوگا وہ خود وہاں آ گیا اس کے ساتھ بارہ ہتیار بند آدمی تھے علال ملک نے خواجہ سید محمد کو عدب سے سلام کیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے آدمی کو یہاں لوگوں نے پکڑ کر بٹھا رکھا ہے تو اس کے چہرے پر برہمی پیدا ہوئی خواجہ سید محمد نے ساری کیفیت کوتوال کو سنا دی تب اس کا غصہ تھنڈا ہوا اور اس اپنے آدمی سے کہا تم کو میرے پیر کی شان میں یہ گستاخی مناسب نہیں تھی میں نے پہلے بھی یہ شکایت سنی تھی کہ تم میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلاف کچھ کہا کرتے ہو جاؤ کوتوالی واپس جاؤ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو بنا تم کو اس عہدے سے الگ کر دیا جائے گا جب کوتوال کے سب آدمی چلے گئے تو اس نے مجھ سے نرمی کے ساتھ پوچھا تم نے اجمیر ملتان اور نہور کے فلان فلان ہندووں سے سلطان کے خلاف باتیں کی یا نہیں میں نے کہا سوائے ملتان کے کسی اور مقام پر میں کسی ہندو سے نہیں ملا ملتان میں جو چند ہندو ملے تھے وہ میرے ہم وطن تھے انہوں نے باتوں باتوں میں اس حملے کا ذکر کیا جو سلطان نے باتشاہ ہونے سے پہلے دیوگیر پہ کیا تھا مگر میں نے ان لوگوں سے سلطان کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ حکومتوں میں تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ ہمارے ہندو راجہ دوسرے ہندو راجاؤں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے یہ سنکر کوتوال نے کہا تم سچے معلوم ہوتے ہو ہمارے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ ملتان سے آئی ہے وہ ہندو بھی گرفتار ہو کر ڈہلی آگئے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ رام دیو کے جاسوس ہیں اور ہندو ریایہ کو باتشاہ کا خلاف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ تم کو بھی اسی کام کے لیے رام دیو کے بیٹے سنگل دیو نے بھیجا ہے تمہارے وہ تینوں رشدار بھی اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں جنہوں نے سلطانی نظر کے موتی حضرت رحمت اللہ سے حاصل کر کے کپڑے کی تجارت شروع کی ہے وہ بھی اس سازش کے مجرم ہیں تم میرے پیر بھائی ہو اور حضرت رحمت اللہ کی خاص نظر تم پر ہے اس لیے اصل حقیقت بیان کر دوگے تو میں تم کو بچا لوں گا ہردیو نے کہا جو سچی بات تھی میں نے کہہ دی میں خواجہ حسن علیہ سنجری کے ساتھ دیو گیر سے یہاں آیا تھا اور خود ان کے کہنے سے آیا تھا مجھے کسی نے کسی کام کے لیے دہلی نہیں بھیجا کوتوال نے کہا اچھا میرے ساتھ حضرت رحمت اللہ کے پاس چلو آپ رحمت اللہ علیہ جو فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا جب ہردیو اور کوتوال دونوں خواجہ اقبال کے ہمراہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خان کا پہنچیں تو آپ رحمت اللہ علیہ حجرے میں تھے خواجہ اقبال نے اندر جا کر اطلاع دی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہم دونوں کو اندر بھلا لیا تعظیم کر کے ہم مودب سامنے بیٹھ گئے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اس قدر جلال تھا کہ نہ کوتوال اللہ علیہ ملک سلطان سے کہہ دو کہ وہ میرے آدمیوں کو نہ ستائے ہردیو پاک دیو اور پاک عمل ہے اللہ علیہ ملک نے تعظیم ادا کر کے عرض کیا میں سلطان سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان بیان کر دوں گا لیکن سلطان ہردیو کو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ وہ اس کو دیکھ لے ہم اس کو دیکھتے رہیں گے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد میں اس قدر ناراضگی کا اثر تھا کہ ہم دونوں کاپنے لگے اور سلام کر کے باہر آ گئے جب ہم گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کے قریب آئے تو اللہ علیہ ملک نے اپنے آدمی سے تلوار لے کر میرے گلے میں ڈال دی اور میری پگڑی بھی اتار کر گلے میں ہمائل کر دی اس حیت سے مجھے اللہ علیہ دین کلجی کے پاس لے گیا بادشاہ ایک چوکی پر بیٹھا تھا اور اس کا ہزار دیناری غلام ملک کافور پیچھے کھڑا رمال سے مکھیاں اڑا رہا تھا جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو جھک کر اس کی تعظیم کی اور ہاتھ باندھ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا پھر علاو الملک نے تلکی زبان میں حضرت شیخ المشایخ رحمت علیہ کے سب باتیں بادشاہ سے کہیں اور یہ عرض کیا ہردیف نے سچی سچی بات بیان کر دی ہے جن ہندووں نے اس کی شکایت کی ہے وہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں وہ یقیناً جاسوس ہیں ہردیف نے تو ان سے کہا تھا کہ حکومتوں میں تو ایسا ہوا کرتا ہے کیا ہندو راجہ دوسرے ہندو راجاؤں کو نہیں لوٹا کرتے علاو دن خلجی کچھ تیر خاموش رہا پھر علاو الملک سے کہا اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا دل پاک بیان کیا گیا ہے مجھے حضرت سلطان المشایخ رحمت علیہ کی بات کا یقین ہے لہٰذا میں نے اسے بے گناہ قرار دیا اسے خلط دو اسے کوئی اچھی نوکری دو البتہ اسے دو گر جانی کی جازت نہیں اس کے ماں باپ کو دہلی بلوالو کپڑے کے تاجروں کو بھی رہائی دو وہ بے گناہ ہیں ملتان سے گرفتار ہو کر آنے والے ہندو جاسوسوں کو ہاتھیوں کے آگے ڈال دو تاکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہردیف کو باچھا کے روگرو خلط اور ایک ہزار عشفیوں کی کھیلی دی گئی اور وزیر خطیر الدین کو حکم ہوا کہ ہردیف کے مناسبحال کو اچھی نوکری دیں پھر میں نے باچھا کی تعظیم ادا کی اور وہاں سے رخصت ہوا میں نے دیکھا کہ امریک کافور مسکرا رہا ہے میں علاو الملک کے ساتھ باہر آیا تو اس نے مجھ سے کہا تم یہاں ٹھہرو مجھے باچھا سے اپنے گستاخ نائب کی نسبت حکم لے نہ آئے پھر وہ اندر چلا گیا جب واپس آیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا میرے گستاخ نائب کو بھی انہی ہندو جاسوسوں کے ساتھ بند کر دیا جائے شاہی حکم ہوا ہے کہ وہ بھی کل ان کے ساتھ ہاتھیوں کے ذریعے مروا دیا جائے گا شاہی محل سے ہم دونوں حضرت رحمت اللہ کے پاس آئے علاو الملک نے ساری کیفیت بیان کی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علاو الملک تم ابھی سلطان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ خدا تیری حفاظت کرے گا تو ہر شریر کی شرارت سے بچایا جائے گا ہندو جاسوسوں اور علاو الملک کے نائب کو معافی دے ان کا انتقام قدرت خود ان سے لے گی یہ سب دہلی سے جلاوتن در دیے جائے علاو الملک نے تازیم ادا کر کے عرض کیا حضور رحمت اللہ علیہ کا حکم ابھی بادشاہ کو پہنچا دیتا ہوں جیسا جواب ہوگا شام تک حاضر ہو کر پیش کر دوں گا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم جواب نہیں چاہتے ہم نے جو کچھ کہا ہے ویسا ہی ہوگا جاؤ اور عمل کرو اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ہم نے تم کو دیوگیر جانی کی جازہ دی تھی مگر بادشاہ تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہے یہ تمہارے لئے ٹھیک ہے اور بادشاہ کے لئے بھی جاؤ اور محمد کے پاس ٹھہرو میں نے دست بستہ عرض کیا بادشاہ نے مجھے خلط اور اشرفیاں دی ہیں ان کے بارے میں مخدوم کا کیا حکم ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا جو حصہ ہے وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے تم یہ اشرفیاں اپنے ماں باپ کو بھیج دو کہ وہ دیوگیر سے دہلی آ جائے پھر ہم دونوں باہر آئے کہ میں خواجہ سید محمد کے پاس آیا تو ان سب کو بہت فکر مند پایا کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے ان سے ساری حقیقت بیان کی تو وہ بہت خوش ہوئے اس کے بعد خواجہ سید محمد نے مجھ سے کہا اب تو تم دیوگیر نہیں جاؤگے میں نے جواب دیا حضرت کا حکم بھی یہی ہے اور باڑشاہ بھی یہی چاہتا ہے مگر میرا دل آج کی باتوں سے ڈر گیا ہے میں حکم کی تعمیل میں یہاں رہوں گا مگر میرے دل میں یہاں رہنے کی وہ امنگ نہیں رہی جو پہلے تھی یہ سن کر خواجہ سید محمد نے کہا ہر دیو یاد کرو خواجہ سید محمد کرمانی کی باتیں انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سب پورا ہو کر رہے گا چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو جو کچھ رضائے الہی میں ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رحمتہ شکریہ